پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کی وانگ اور فوجیان کے بیچ کافی زبردست فائٹ شروع ہو گئی تھی جس فائٹ میں دونوں نے ایک دوسرے کو بہت اچھی ٹکر دے رہے ہوتے ہیں لیکن فوجیان تو ایک نئی ٹیکنیک کا استعمال کر لیتا ہے جس ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہوئے وہ وانگ کے ہی پیرنٹس کی سپیرٹ کو بلا کر ان سے ہی وانگ کو فائٹ کروانا شروع کر دیتا ہے کیونکہ اگر وانگ نے اپنے پیرنٹس کے اوپر ہی ہاتھ اٹھا دیا تو اسی کی وجہ سے اس کے پیرنٹس کی سول بھی برباد ہو جائے گی اس لئے وانگ ایسا قدم نہیں اٹھا تھا جس کے بعد یہاں سے یہ اپیسوڈ شروع ہوتا ہے تو اس اپیسوڈ کی شروعات میں وانگ اپنی پاورز کا استعمال کرتے ہوئے اپنے پیرنٹس کی سول کے اوپر جو بھی فوجیان نے میجک کیا تھا اسے ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تاکہ اس کے پیرنٹس کی سول یہ سمجھ سکے کہ ان کے سامنے جو ہے وہ وانگ ہی ہے جس کے بعد وہ اپنے پیرنٹس کی سول کو اپنے پاس ر سکے اور پھر اپنے پیرنٹس کی سول سے کہتا ہے میں آج کے بعد آپ کو کبھی مجھ سے دور ہونے نہیں دوں گا اگر آپ مجھ سے دور ہو گئے تو سمجھ لینا کہ وہ دن میرا آخری دن ہوگا جس کے بعد وہ اپنے والے ٹوکن کی مدد سے اس مستریس ویلی کے پورٹل کے اندر جانے والا ہوتا ہے لیکن جیسے وہ وہاں جانے والا تھا اس سے پہلے ہی فوجیان اس کے ٹوکن کو ہی توڑ دیتا ہے تاکہ وہ مستریس ویلی کے اندر نہ جا سکے جس کے بعد فوجیان اس سے کہتا ہے میں تمہ ہماری یہ ٹیکنک سمجھ چکا تھا کہ تمہارا جو بوڈی ہو رہا ہے صرف وہی بڑھا ہے لیکن تم صحیح میں نیسن سول لیول پر نہیں پہنچے ہو جس کے بعد تم اپنے ٹوکن کا استعمال کرتے ہوئے اپنے پیرنٹس کی سول کو چھرا گئے جل سے جل اس مستریس فیلی کے اندر جانا چاہتے تھے تاکہ میں وہاں پر نہ جا سکوں کیونکہ میں تو نیسن سول لیول پر پہنچ چکا ہوں اس لئے تم آسانی سے اپنے پیرنٹس کی سول کو لے کر یہاں سے بھا نکلتے لیکن ایسا تو میں کبھی بھی ہونے نہیں دے سکتا وہیں کلٹیویشن الائن کا ماسٹر یہ کہتا ہے کہ وانگ کے ساتھ ساتھ تو اس کے پاس جتے بھی ٹوکن تھے وہ سارے برباد ہو چکے ہیں اس لئے اب مستریس ویلی کا پورٹل بند کیا جاتا ہے یہاں پر کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے اس کومبیٹیشن کو جیتا ہو اور وہ ابھی فاؤنڈیشن لیول پر ہو اس لئے کوئی بھی اس پورٹل کے اندر نہیں جا سکتا جس کے بعد وہ پورٹل ہی اپنے آپ بند ہونا شروع ہو ج یہ دیکھ کر اب سارے کے سارے لوگ فوجیان کے اوپر ہی گصہ ہو چکے تھے کہ آخر اس نے وہ ٹوکن کیوں توڑا اگر وہ ٹوکن نہیں ٹوٹا ہوتا تو یہ پورٹل اب بھی کھلا رہتا جس وجہ سے وہ سارے لوگ اب فوجیان سے فائٹ کرنے کے تیار ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہماری اتنے سالوں کی محنت اس نے بس کچھ ٹائم کے اندر ہی برباد کر دی اب ہمیں کئی سو سال اور انتظار کرنا پڑے گا اگلی بار پورٹل کھلنے کے لئے ہمارے سالوں کی محنت اتنا کلٹی کی نہیں پڑ رہا تھا وہ وانگ سے کہتا ہے تمہارا کھیل اب ختم ہو چکا ہے جس کے بعد وہ اپنی ایویل پاور کی مدد سے وانگ کو قید کرنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ وانگ کا بس یہی آخری پلان تھا کہ وہ جیسے تیسے میس فیوس فیلی کی پورٹل کے اندر چلے جائے گا اور وہاں پر اسے روکنے کے لئے کوئی بھی نہیں ہوگا لیکن بیچارے کا یہ بھی پلان فیل ہو گیا اور ایک بار پھر سے وہ فوجیان کے سامنے خود کو ہارا ہوا سمجھ رہا ہوتا ہے ساتھی فوجی فوجیان اپنے ایویل کی مدد سے وانگ کے اوپر لگتار اٹیک کیے جا رہا ہوتا ہے لیکن وانگ اپنے پیرنٹس کی سول کو بچاتے ہوئے اس کے اوپر اٹیک بھی نہیں کرتا کہ کہیں اس کے ہاتھوں سے اس کے پیرنٹس کی سول نہ نکل جائے تب فوجیان وانگ سے کہتا ہے تم نے میرے پوتے کو مار کر اچھا نہیں کیا تم نہیں جانتے کہ ایک نیسن سول لے والے انسیسٹر کی پاور کتنی زیادہ ہوتی ہے تم میرے سامنے کسی کام کے نہیں ہو میں تو تمہیں چھٹکیوں میں ہرا سکت تو اب تم بھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ سول میں بدلنے کے لئے تیار ہو جاؤ جس کے بعد وہ اپنی پاورز کو اور زیادہ بڑھانا شروع کر دیتا ہے اور اب یہاں پر وانگ بلکل کمزور ہو چکا تھا اس کے اندر دوبارہ فائٹ کرنے کی ہمت بھی نہیں بچی ہوتی ہے اور وہ وہاں سے زمین پر گر رہا ہوتا ہے وہی پوجیان اپنے پوتے سے کہہ رہا ہوتا ہے دیکھا تم نے آج میں نے تمہارا بدلہ لے ہی لیا میں نے اس وانگ کو ختم کر دیا ہے اور جس طرح سے اس نے تمہیں مارا تھا اس اسے طرح سے میں اسے مارنے کے بعد اس کی سول کو بھی نہیں چھوڑوں گا اسے اپنا ترپاؤں گا کہ وہ سول بھی مجھ سے بھیگ مانگے گی کہ اسے چھوڑ دیا جائے اور یہ وانگ ہماری فیملی کے لئے ایک مثال بن جائے گا کہ ہم سے ٹکرانے والے کا آخر انجام کیا ہوتا ہے وہی کلٹیویشن الائن کا ماسٹر اور وہ ٹرول ماسٹر بھی حیران تھا کہ آخر وانگ یہاں پر ہار کیسے گیا کلٹیویشن الائن کا ایلڈر کہتا ہے یہ رول مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا کہ ہمیشہ ایک پاورفل انسان کمزور کو بلی کرتے ہوئے اسے ہرا ہی دیتا ہے لیکن اس میں کیا ہی کر سکتے ہیں وہی باقی سارے کے سارے لوگ بھی کافی اداس ہوتے ہیں وانگ کے لئے کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ وانگ اس پو جیان کو تو ہرا ہی دے گا لیکن انہیں یہ بھی پتا تھا کہ کبھی بھی نیسن سول لیول کا انسسٹر فاؤنڈیشن لیول والے بندے سے کیسے ہار سکتا ہے ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا اگر وہ فاؤنڈیشن لیول لیول والے سے ہار جاتا تو آخر نیسن سول لیول والے بندے کی پاور کیا کہلاتی وہیں وانگ سارے جیسوں کو یاد کر رہا ہوتا ہے کہ ابھی تک اس کے ساتھ کیا کیا ہوا اس نے اپنے پیرنٹس کو کھو دیا اپنے سیکٹ کو کھو دیا اور اپنے دوستوں کو بھی کھو دیا آج تک کے تو وہ کھلی ہارتے ہی آیا ہے اور اب وہ تھوڑا پچھتا رہا ہوتا ہے کہ اسے فوجیان کے پوتے کو نہیں مارنا چاہیے تھا اس سے یہ بہت بڑی گلتی ہو گئی ساتھی وہ اپنے پیرنٹس کے سول سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر مجھے دوبارہ جنم ملا تو میں دعا کروں گا کہ میں آپ کا بیٹا نہ بنوں کیونکہ میں آپ کا بیٹا بننے کے لائک ہی نہیں ہوں ایک بیٹا جب اپنے پیرنٹس کو نہ بچا پائے تو وہ کس طرح کا بیٹا کہلائے گا جس کے بعد اس کی آنکھوں سے خون کے آنسو گرنے لگتے ہیں اور وہ وہاں سے سیدھا زمین پر گرنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر اس کی باڈی سے ایک زوردہ دھماکہ ہوتا ہے لیکن اس سے اسے کچھ نقصان ہوتا ہے اس سے پہ پہلے ہی وہاں پر سیتو اپنے ہیونلی پویزن پرل کی پاورز کو ایکٹیویٹ کر لیتا ہے اور اس کے اندر وانگ کی باڈی کے ساتھ ساتھ اس کے پیرس کی بھی سول کو ڈال لیتا ہے اور وہ وہاں سے جل سے جل اس میسریس ویلی کے پورٹل کے اندر چلے جاتا ہے تاکہ وانگ بچ سکے لیکن جیسے وہ اندر جاتا ہے کلٹیویشن آلائن کا ماسٹر وہ بھی اندر جانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن وہاں پر صرف فاؤنڈیشن لیول والے بند ہی جا سکتے تھے اس لئے وہ نہیں جا پاتا پٹرول ماسٹر وہ اندر چلے جاتا ہے کیونکہ اسی کے پاس پاور ہے کہ وہ پورٹل کو کھول سکتا ہے اور بند بھی کر سکتا ہے اس لئے وہ جل سے جل اندر گھوز جاتا ہے تاکہ وانگ کو پکڑ سکے کیونکہ اس کے پاس جو اس نے ہیونلی پویزن پل دیکھا تھا اس کی پاور دیکھ کر وہ حیران ہو گیا ہوتا ہے اور اب اسے وہ پل ہی چاہیے تھا اس لئے وہ مستریس ویلی کے پورٹل کے اندر گھوز گیا ہوتا ہے تاکہ وہ وہا آنے کے بعد اس پل کو چورا سکے تب ان دونوں کے جانے کے بعد کلٹیویشن الائنس کا ماسٹر وہاں پر کھڑے جتے بھی ڈیسائپل اور ایلڈر ہوتے ہیں ان سب اسے کہتا ہے اب آپ لوگ گھر پر جا سکتے ہیں یہ کامپٹیشن اور سب کچھ ختم ہو چکا ہے کوئی بھی اب اس میسٹریس ویلی کے پورٹل کے اندر نہیں جا سکتا جس کے بعد وہ بھی وہاں سے چلا جاتا ہے اب ہم اس میسٹریس ویلی کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر اس ٹرول ماسٹر کی فیزیکل باڈی پڑی ہوتی ہے کیونکہ یہاں آنے کے بعد اس کی فیزیکل باڈی ڈیمیج ہو چکی تھی تب وہاں پر دو ڈیسائپل آتے ہیں جو کہ یہی پر رہا گرتے ہیں اور وہ آنے کے بعد اس ٹرول ماسٹر کی جو فیزیکل باڈی ہوتی ہے اس کے اوپر لگا وہ آرمر چنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ اس کی مدد سے اپنی پاورز بڑھا سکیں کیونکہ اس کی باڈی پر جو آرمر لگا ہے وہ کافی زیادہ پاورفل ہیں اور اس کی مدد سے وہ دونوں اچھے سے کلٹیویشن کرتے ہوئے اپنی پاورز بڑھا سکتے ہیں تب ہی وہاں سے وہ ہیولی پویزن پرل ہو کر گزرتا ہے یہ دیکھ کر تو وہ دونوں ڈیسائپل حیران تھے اور جلدی سے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آخر یہ چیز ہے کیا تب یوں نے میسٹریس ویلی کے اندر بھی ایک ہول ہوتے ہوئے دکھائی دیتا ہے جس کے اندر وہ ہیولی پویزن پرل چلے جاتا ہے یہ دیکھ کر تو وہ دونوں ڈیسائپل ایک دم حیران رہ چکے تھے وہ کہتے ہیں پچھلے پانچ سو سالوں میں کبھی بھی یہاں پر کوئی ہول نہیں بنا تو آخر ابھی کیسے یہ بن گیا اور یہ کونسی چیز تھی جو اس کے اندر جا چکی ہے ہم نے تو یہ سنا ہے کہ کافی ٹائم پہلے کنگ زو ایک بار ایسے ہی ہول کے اندر چلے گئے تھے ان کے بعد آج تک کوئی بھی اس کے اندر نہیں جا پایا ہے لیکن ایسا کہا جاتا ہے اس کے اندر جانے کے بعد ان کی باڑی بلکل الگی طرح سے بدل چکی تھی اور وہ کبھی بھی دوبارہ سے ریال ورلڈ کے اندر نہیں جا پائے اس ہول کے اندر جانا بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے اس لئے ہمیں وہاں پر نہیں جانا چاہیے وہ ہول اتنا زیادہ پاورفل ہے کہ وہ ہمیں بھی اپنی طرف گھسیٹ لے گا تب ہی وہاں پر وہ ٹرول ماسٹر آ جاتا ہے جو اپنے ہیومن فارم میں آتا اور وہ ان دونے ڈیسائپل سے پوچھتا ہے جو چیز ابھی یہاں سے گزری ہے وہ کس طرف گئی ہے اس لئے وہ دونے ڈیسائپل بھی اسے اس ہول کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں یہ دیکھ کر وہ ٹرول ماسٹر اس کی ہول کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے لیکن جب وہ اس کے قریب جاتا ہے تب اسے اس کی پاور کا احساس ہوتا ہے کہ یہ جگہ تو بہت ہی خطرناک ہے مجھے یہاں سے نہیں جانا چاہیے آگے اس لئے وہ وہاں سے پیچھے گھسکنا شروع کر دیتا ہے دوسری طرف ہم اس ہی ہول کے آر پار ہو گیا ہوتا ہے اور وہاں آنے کے بعد اس پرل کے اندر سے سیتو وانگ سے کہتا ہے اب میں نے اپنی ساری کی ساری پاورز کا استعمال کرتے ہوئے تو میں وہاں سے بچا کر یہاں پڑ لے کر آیا ہے اس کے بعد میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر پاؤں گا کیونکہ مجھے دیپ سلیپ کے اندر جانا پڑے گا اس لئے مجھے پوری امید ہے کہ آئے گا جو بھی سفر ہوگا تم اچھے سے تیہ کروگے اور تم پاورفل بن کر سبھی سے اپنا بدلہ لوگے اتنا کہنے کے بعد وہ دیپ سلیپ کے اندر چلے جاتا ہے اور پھر یہ سیند دکھاتے ہی یہ اپیسوڈ یہاں پر انڈ ہو جاتا ہے تینکس پور ووچنگ